میں اس کے اوپر آپ لوگوں کو میرے سے بہتر پتا ہے لیکن یقین جانئے جتنا بابا گروہ نانا دیو جی کے بارے میں میں نے پڑھا ہے سنا ہے اور ان کی تعلیمات کو میں نے دیکھا ہے میں مذہبی رنگ سے ہٹ کے بھی اگر میں بات کروں وہ بابا جی اگر آج کی سائنس کی دنیا میں بھی اگر آپ بابا جی کی تعلیمات کو پرکھیں اس کو جانچیں بابا جی وز ویری ریشنل پرسن کہ وہ اتنے ریشنل تھے کہ انہوں نے ہر چیز کو لوجیکلی ثابت کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں نے کرنی ہے اور انہوں نے کبھی کسی سلطان کے سامنے یا کسی بادشاہ کے سامنے اپنا بیان کرنے سے یا اپنا پرچار رکھنے سے نہ کبھی ڈرے ہیں نہ کبھی جھکے ہیں میں ان کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ عراق جاتے ہیں آپ کو پتا ہے انہوں نے کموں بیش چالیس ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ سفر کیا مختلف برعظموں میں گئے مجھے ان کے ایک ایک سفر کے الحمدللہ ان کے ایک ایک لمحے کے ان کے ان سے میں بالکل اچھے طریقے سے میں واقف ہوں لیکن آپ کو میں چند ایک چیزیں بتاؤں گا کہ بابا جی کتنے سائنٹیفک تھے بابا جی کتنے لوجیکل تھے بابا جی نے جو اپنا میسج دیا وہ صرف مذہر کے اوپر آکے نہیں دیا بلکہ بابا جی کا جو میسج تھا وہ ریشنل بھی تھا وہ لوجیکل بھی تھا اور وہ منطقی بھی تھا بابا جی جب عراق جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ عراق میں جو حکومت تھی وہ مسلمانوں کی تھی وہاں پہ وہ جا کے ان کو لوگوں نے بتایا کہ بابا جی آپ تو بڑی مہان ہستی ہیں ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے تو بابا جی نے پوچھا کیا ظلم ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سے جزیہ زیادہ لیتی ہیں یہ ہمارے سے پیسے زیادہ لیتی ہیں یہ ہمارے سے ٹیکس زیادہ لیتی ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے بابا جی نے جو اس مذہب کی بنیاد رکھی وہ سب سے پہلے پیسے دے کے رکھی وہ اپنا خزانہ لوگوں کے اوپر نچاور کر کے رکھا اپنے گھر والوں کی نرازگی لی خاندان والوں کی نرازگی لی لیکن اپنے پیسے انہوں نے لٹا دیئے اور لٹانے کا آج ریٹرن دیکھیں کہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو اس طرح کی ارگنزیشن نہیں ملے گی جو مفت کھانا کھلاتی ہے یہ واحد گروہ صاحب کے گھر ہے جہاں پہ بہترین قسم کا لنگر میں نے دیکھا ہے بے شاکہ آپ کسی بھی مذہب کے اس پہ ایسی استانوں پہ چلے جائیں وہاں پہ ٹائمنگز ہوتی ہیں میں نے گروہ گروں میں دیکھا ہے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے رات کے ایک بجے بھی جائیں تو اس وقت بھی کھانا ملتا ہے صبح چار بجے بھی آئیں اس وقت بھی کھانا ملتا ہے تو انہوں نے جو سنگت اور پنگت کا وہ جو درس دے کے گئے ہیں وہ بیسیکلی نسانیت کا درس دے کے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے وہ جو سنگت اور پنگت آپ یہ دیکھیں سنگت کا مطلب یہ کٹھے ہونا نہیں ہے سنگت کا جو وہ صحیح محصہ دے کے گئے ہیں کہ آپ کی سوچ کو بھی کٹھے ہونا ہے آپ کے معاملات کو بھی کٹھے ہونا ہے آپ کی دولت کو بھی کٹھے ہونا ہے اور آپ کی طاقت کو بھی کٹھے ہونا ہے آپ کی امانداری کو بھی کٹھے ہونا ہے آپ کے اخلاص کو بھی کٹھے ہونا ہے آپ کے مخلص پن کو بھی کٹھے ہونا ہے پھر آپ جا کے ایک طاقت بنیں گے انہوں نے اس طاقت کو جسمانی طاقت کے ساتھ نہیں تشبیح دی انہوں نے اس طاقت کو آپ کی روحانی طاقت کے ساتھ اور آپس میں یہ گنگانت کی جو طاقت ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس کو تشبیح دی تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جب یہ قربانی دی تھی جب وہ عراق جاتے ہیں جب انہوں نے دیکھا یہ تو پیسے لے رہا ہے انہوں نے اس بادشاہ کے ساتھ ٹکر نہیں لی دیکھئے یہ پلیز گوھر سے سنیے انہوں نے اس مسلمان بادشاہ کو کیا میسے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سلطان یہ میرے پاس کچھ پتھر پڑے ہیں کچھ قیمتی پتھر ہیں یہ میں آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں سلطان بڑا خوش ہو گیا اس نے کہا ٹھیک ہے یہ لے آئیں بابا جی نے وہ اپنے جو پتھر تھے وہ پیش کر دیئے انہوں نے کہا کہ ساتھ میری ایک شرط ہے کہ یہ جو میں آپ کو پتھر دے رہا ہوں یہ جو سٹونز میں آپ کو دے رہا ہوں یہ آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ نے ان پتھروں کو مجھے جب اکار چڑھانا ہو جائے تمہارا بھی اور میرا بھی تو آپ نے اس دن پھر مجھے لٹانے ہیں انہوں نے کہا بابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کیسے لٹاؤں گا وہاں پہ میرے پاس تو یہ چیز نہیں ہوگی یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے ہاں یہاں پہ میں دے دیتا ہوں تو بابا جی نے فرمایا پھر مجھے یہ بتاؤ تم جو اپنے عوام کے اوپر اپنی ریا کے اوپر تم اتنا ٹیکس لگا رہے ہو اتنے پیسے کٹھے کر رہے ہو سکے جمع کر رہے ہو یہ کہاں پہ لے کے جاؤ گے یہ کہاں پہ لے کے جاؤ گے کیا اس دن آپ کے پاس ہوں گے انہوں نے کہا بلکل نہیں ہوں گے انہوں نے کہا اگر نہیں ہوں گے تو پھر ادھر بھی نہیں ہونے چاہیے ادھر بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے اتنا شمیندہ کیا کہ وہاں پہ عراق میں بسنے والے لوگوں کی انہوں نے خلاف سیکنا کے واپس آئے کتنی بڑی انہوں نے انسانیت کی خدمت کی بابا جی نے نہیں دیکھا یہ کس مذہب کے لوگ تھے آج بیودر کے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں جب لوگ وہاں پہ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں وہ اس واقعے کو سناتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کتنے لوجی کرتے بغیر لڑے جو انہوں نے پوری پولیسی چینج کروا دی بابا جی کا جو تین ہمارے پاس ان کے ادھیکار ہیں تین جو وہ باتیں بتا کے گئے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے کیرتن کرنی ہے جب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے مخلص پانسے کرنا ہے پیسہ کمانا ہے امانداری سے کمانا ہے پھر آپ نے ونچکنا ہے کہ وہ جو پیسہ آپ نے کمانا لیا ہے وہ آپ نے اپنے لیے نہیں جو ریسورسیز ہیں پیسے سے مراد صرف یہ روپے پیسہ نہیں ہے یہ پونڈ اور ڈالر کی بات نہیں ہے اگر کسی کے پاس نالج ہے تو وہ بھی بانٹنا ہے کسی کے پاس مال ہے تو وہ بھی بانٹنا ہے موسیقی موسیقی